موسیقی اسلام علیکم آج میں کچین میں بن رہے ہیں پیاز اور پالک کے پکوڑے بہت ہی کرسپی اور مزیدار سی ریسپی فٹا فٹ سے بن جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جس کے لئے یہ میں نے بیسن لیا ہے اس میں ہم سب سے بہلے ڈال دیں گے لالمش پاودر نمک ڈالیں گے ہندی پاودر اس سے کلر بہت زبادت آتا ہے تو آپ چاہیں تو ڈالیں نہ چاہیں تو نہ ڈالیں بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا ڈالیں گے اب ان کو مکس کریں گے ہم اچھے سے اچھے سے ملا لیں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے سیکھ سیمی تک بیٹر ریڈی کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک سیمی تک بیٹر اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتا ہے گھڑی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چوپ کی ہوئی پیاس جس کو میں نے بارک بارک چوپ کیا ہے یہ پتلی پیاس ہے بہت دیکھ سکتے آپ بہت پتلہ کھاٹا ہے اس کو میں نے تو یہ ڈال دیں گے اس میں اور اب چوپ کیا ہوئی پالک ڈالیں گے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے رکھا ہے تو یہ ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے ملا لیں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو بیٹر ہمارے پکوڑوں کا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے تو اب ہم پکوڑوں کو فرائی کریں گے تو تیل میں نے پہلے سے گھرم ہونے کے لیے تو اب آپ چاہے تو ہاتھ سے بیٹر کو ڈالیں گے آپ کے چاہے تو چمچ سے ہی ڈالیں گے میں چمچ کا یوز کر رہی ہوں اس طرح سے ہم ڈال دیں گے تو یہ بیٹر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا پہلے کوک ہو جائے پھر ہم اس کو پلٹیں گے تو پہلے تھوڑا سا کوک ہو جانے دیں گے تو یہ ہلکہ ہلکہ سے پرائی ہونا شروع ہوئے تو آپ اس کو پلٹتے رہیں اور چاروں طرف سے اچھے سے پھرائی کر لیں اچھے سے براؤن اور کرسپ ہو جانے چاہیے اس کو میڈیم فلم پہ ہم نے پھرائی کرنا ہے تو یہ اچھے سے پھرائی ہو گئے ہیں کرسپ ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں نکال دیں گے تو یہ رڈی ہو گئے ہیں ہمارے بہتی مزدہ سے کرسپی سے اور کوکس سے بننے والے پالک اور پیاس کی پکوڑے تو آپ اس ریسپی کو ضرور رائی دیجئے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بک سپسے پاس کھوڈ بہتی